موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا آپ کے لئے کچھ ایسے خاص وظائف جو آپ کی زندگیوں میں بہاریں لے آئیں گے اب تک بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے یہ بات مانی ہے کہ روحانی وظائف چینل کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بہار آئی ہے کیونکہ روحانی وظائف چینل قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لئے وظائف لاتا ہے بہت سے میرے بہن بھائی جو کے کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نمازہ ہے وہ سے بہن بھائی ایسے ہیں جو بے روزگار تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں وظائف کے ذریعے بہترین روزگار عطا فرمایا ہے تو اس میں میرا روحانی وظائف چینل کا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو ضرور عطا فرماتی ہے بس تھوڑی سی تگو دو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس طرح سے پھر اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے تو جب اللہ پاک عطا فرمائے تو اس سے اپنے رشتے داروں اپنے قریبی جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو ضرور عطا کیا کریں حرس نہ کیا کریں حرس چیز ہے خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرس ہے اور بری حرس یہ ہے کہ اپنا حصہ کر لینے کے باوجود دوسرے ہی حصے کی لالچ کر رکھے یا کسی چیز سے جینا بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرس اور حرس رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بتر ہے وہ بندہ جس کا رحنما حرس ہو اور بتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں اور بتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو زلیل و خوار کر دے تو حرس میں ہمیشہ حلاکت ہے حرس لارچ کو بھی کہتے ہیں جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک برتبہ نصیحتیں کرتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا لوگو حرس سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے حلاکت ہے کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی روحانی وظائف کے معزز ناظرین حرس ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا نوجوان سو سال کا بڑا ہو یا عورت افسر ہو یا مزدور غریب ہو یا امیر اس سے بچنا بہت مشکل ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو سواب آخرت کی حرس ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت کی کسی کو عزت و شہرت کی اور کسی کو سب سے نمائع نظر آنے کی الگرز حرس کسی نہ کسی انداز سے ہمارے اندر موجود ہے چنانچہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں ارشاد فرماتا ہے و اخدیرات الانفوس الشخ اور دل لالج کے پھندے میں ہے اب لالج دل کا لازمی حصہ ہے کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے اللہ پاک کے آخری اصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان بوڑا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں مال کی حرس اور عمر کی حرس تو جب آپ کے پاس آپ کے رشتے داروں میں سے آپ کے بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کو اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا ہے تو ہرگز حصد نہ کریں حرس نہ کریں اس کا ہو سکتا ہے آپ کے صبر کے بدلے اللہ پاک آپ کو بے شمار عطا فرما دے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے کیونکہ لالج ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں میں دھکیل دیتی ہے اور پھر انسان گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے پڑتا چلا جاتا ہے انس چیزوں سے نکلنے کا اسے کوئی بھی ذہن نہیں بن پاتا ہے لہٰذا ہمیشہ اپنی حالت زار پر رحم کیجئے میرے وہ بہن بھائی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی کسی دوسرے کے پیسے پر نظر نہ رکھیں جو ہمارا کرز ہے وہ فوری طور پر اتر جائے اور تو وہ ایک عظیم تابعی بزرگ حضرت سعیدنا محمد بن واسر رحمت اللہ علیہ کا ایک قول سن لیجئے کہ خوشک آپ خوشک روٹی کو پانی کے ساتھ تر کر کے کھاتے تھے اور فرماتے جو شخص اس پر کنات کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا تو ہمیشہ کم چیز پر ہی صبر کریں اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی رزق میں ان کی روزی میں ان کے مال میں ان کے جان میں ان کے پیسے میں برکت ڈال دے اور پڑھتے ہی الفاظ فوری طور پر اثر ہو جائے تو آج میں آپ کے لیے صرف اور صرف اپنے روحانی وظائف کے ناظرین کے لیے بہت خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ سب بہن بھائیں اگر کام کر رہے ہیں تو فوری طور پر کام کاج کرنا چھوڑ دیں اگر شاہ کی نماز پڑھ چکے ہیں تو جو میرے بہن بھائی چاہ ہیں تو اپنے بستر کی طرف آ رہے ہیں تو بستر پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے موبائل فونز کو سائٹ پر رکھ کر فوری یہ وظیفہ کر لیں اگر آپ کھانا پکانے لگی ہیں میری بہنیں تو کھانا پکانا کچھ تیر کے لیے چھوڑ دیں اور یہ عمل کر لیں اگر میری مائیں اگر سونے لگی ہیں آرام فرمانے لگی ہیں تو فوری طور پر پہلے یہ وظیفہ کر لیں ان کی اولاد کے مال میں برکت ہوگی اور اگر بہنیں کریں گی تو بھائیوں کے اولاد بھائیوں کے مال میں برکت ہوگی اگر بینیاں کریں گی تو ان کے شوہر کے مال میں برکت ہوگی اگر خود کریں گے اپنے لیے تو اتنی مال میں برکت ہوگی کہ اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھا دے گا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سورہ رحمان کی پہلی آیت سورہ رحمان کی پہلی آیت الرحمان علم القرآن یہ آپ نے پہلی جو آیت ہے یہ آپ نے اس آیت کو اکیس بار پڑھنا ہے اور سات بار آپ نے یا حسیبو پڑھنا ہے پھر سے سن لیجئے سورہ رحمان کی پہلی آیت کو اکیس بار اور یا حسیبو یا حسیبو اس کو سات بار اس وظیفے کے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے تین دن اس عمل کو کریں اللہ پا غیب سے رزق اتا فرمائے گا انتہی مال اتنا دولت اتا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے جمعت المبارک کی خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کروں گی شبانہ ہیں نوری مرزا ہیں لاریب ہیں انس الدین ہیں اعجاز ہیں ملین ہیں اور اس کے علاوہ السبہ شیخ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی اور صحت کی ساجد سکندر ہیں عابدہ شیخ ہیں فریدہ بیوی ہیں فیضان قریشی ہیں اور عدینا شکیل ہیں اور اس کے علاوہ عوی صنیف ہیں عمر صدیق ہیں جنہوں دعا کی درخواست کی پروین علی ہیں اور سلیم اللہ ہیں رفی رافیہ خان ہیں رانہ اکبر ہیں فیضان بٹھ ہیں اور حنان بٹھ ہیں اس کے علاوہ زاہد خان ہیں میاں یوسف ہیں اور نکحت چہان ہیں عرفہ فاطمہ ہیں سمرہ فاطمہ ہیں عرشیہ ہیں ریحانہ ہیں عزر ہیں عبدالخالق ہیں اور شوکت ہیں زاہدہ ہیں اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مراد پوری کرے اور اس کے علاوہ رضیہ میسز علی ہیں اللہ پاک آپ کا درود پاک پڑھنا قبول فرمائے آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آپ کا اسی طرح سے درود پاک پڑھنے کا شوق اور زیادہ بڑھائے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں اپنا نام ضرور لکھوائیں کمنٹ سیکشن میں میسز کرتے رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فی امان اللہ